دوستان محترم آج کا یہ اجتماع مسجد شاہ عالم سرکار ناپاواتا کے سنگ بنیاد کے حوالے سے منقض ہیں اور مجھے یہ شرف بکشا گیا کہ میں اس میں اللہ و رسول کا کوئی پیغام آپ تک پہنچاؤں مسجد کسے کہتے ہیں مسجد کا لوگت اور ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور شریعت کی زبان میں اس زمین کو مسجد کہتے ہیں جو مسجد کے نام پر وقف کی گئی ہو مسجد یہ بیت اللہ ہے مسجد یہ شعائع اللہ ہے مسجد یہ دنیا میں جنت ہیں مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہیں مسجد رحمتوں کی جلوگاہ ہے مسجد وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنے والے کو جنت میں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے مسجد وہ عظیم اللہ کا گھر ہے کہ جہاں اعتقاف کی نیت کر کے بندہ بیٹھ جائے تو زبان سے کچھ پڑھ نہ بھی رہا ہو تب بھی ہر سانس پر رب نے کی آتا فرماتا ہے مسجد وہ عظیم جگہ ہے دیکھنے میں تو ساری زمین ایک طرح کی لگتی ہیں ہماری دیوار مسجد کی دیوار سے لگی ہوئی ہیں مٹی ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں آب و ہوا ایک جیسا ہی نظر آتا ہے لیکن یاد رکھیں مسجد کا معاملہ یہ ہے توجہ سے سنیے جنت کا معاملہ اور مسجد کا معاملہ ان دونوں کو آپ سامنے رکھ کر قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا جنت میں کوئی لغو کام نہیں ہے جنت میں شور شرابہ نہیں ہے اور یہی چیز اگر آپ دونڈنے کے لئے جائیں گے تو مسجد میں بھی لغو کام نہیں ہے مسجد میں بھی شور شرابہ نہیں گئے جتنی صفتیں آپ جنت کی پڑھتے چلے جائیں گی اور اسی کے بالمقابل آپ مسجد کی صفتیں پڑھتے چلے جائیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ چونکہ ہم ایمان بالغیب رکھتے گئیں اور اس ایمان بالغیب کی وجہ سے ہمیں یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ مسجد میں وہ جنت کی خوشبویں جو پانچ سو سال پہلے سے محسوس ہوتی ہیں جنت کی خوشبو وہ مسجد میں آپ کو نہیں نظر آتی وہ نہر دودھ کی پاکزہ شراب کی شہد کی وہ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آتی ہیں اگر آپ کو نظر آ جاتی وہاں پر تو پھر ایمان ایمان بالغیب نہیں رہتا بین دیکھے اللہ رسول کو ماننے والی بات نہ رہتی چونکہ پھر آپ دیکھ لیتے اور دیکھ کر مانتے اور اس امت کی بڑی شانوں میں ایک بڑی شان اللہ نے یہ بھی رکھی گئیں اللہ دین یؤمنون بالغیب کہ یہ امت اپنے نبی کے حکم پر بین دیکھے اللہ کو مانتی گئیں بین دیکھے اپنے نبی کے احکامات کو مانتی گئیں ورنہ ایمان کی نظر سے آپ دیکھیں تو مسجد میں وہ ساری صفتیں اللہ نے رکھی گئیں جو صفتیں اللہ نے جنت کی بیان کی گئیں اور کیوں نہ گو مسجد دنیا کے اندر جنت کا حصہ گئیں اسی لیے خلیفہ حارون رشید نے ایک قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے سلسلے میں کہ شام ہوتے ہوتے ہی اگر تو میری حدود سلسلت سے باہر نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق ہے اب معاملہ اتنا سخت ہو گیا کہ تین طلاق اور شام ہوتے ہوتے حدود سلسلت سے باہر نکلنا گئے وہ کوئی ہوای جہاز کا تو زمانہ نہیں تھا وہ کوئی تیز رفتار تیز روڑ ٹرینڈ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ گھنٹوں میں سلسلت سے باہر ہو جائیں اور وہ سلسلت بھی آج کی طرح محدود حصے پر نہیں تھی آج جو کئی ملک ہیں ان ملکوں پر وہ سلسلت شامل تھی تو حدود مملکت میں سے نکلیں کیسے آپ جان سے سننے رہے ہیں حدود مملکت سے نکلیں کیسے باہر اور باہر نہیں جاتے تو طلاق واقع ہو جائے گی خلیفہ حارون رشید نے طلب کیا سیدنا امام شافعی یا کسی اور عالم دین کو اور معاملہ پیش کیا کہ حضور اس طرح کی نوبت بن گئی ہیں آپ کوئی حل پیش کریں تو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دیتے ہوئے ارشاہ فرماتے گئے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے سلسلت سے بار نہیں جا سکتے لیکن اس عورت کو مسجد میں لے جائے جائے اس لیے کہ بادشاہ کی سلطنت مسجد میں نہیں ہوتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہوتا گئے آپ اندازہ لگائیں اس چیز پر کہ مسجد دنیا کے اندر جنت کا حصہ گئے مسجد اللہ کی ملکیت ہیں اور اس پر سارے احکام اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نافذ ہوں گے اب ایسی مسجد اگر کوئی بندہ تعمیر کرتا گئے تو ہمارے نبی علیہ السلام ارشاہ فرماتے گئے مم بنا للہ مزجد بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا گئے اللہ جنت میں اسے محل اطا فرماتا گئے اور پھر یہ چیز نہیں ہے کہ چلو کسی نے پورے پوری مزجد بنائی تو اس کو ملے گا نہیں نہیں ہمارے نبی علیہ السلام ارشاہ فرماتے گئے اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مزجد بنائی حالانکہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مزجد نہیں ہوتی گئے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اس کی انتہا کو بتا رکھے گئے کہ اگر اتنی چھوٹی مزجد یعنی ایک ایٹ بھی اگر کسی نے مزجد میں لگا دی تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری مزجد بنائی اس کو تو محل ملے گا اور جس نے ایٹ لگائی جس نے صرف ایک دو روپیے دے دی اس کو کچھ نہیں ملے گا سرکارِ عالی حضرت امامِ اہلِ سنت سے پوچھا گیا تو آپ ارشاہ فرماتے گئے کہ جس نے مزجد میں ایک ایٹ بھی لگائی اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر عجر و سواب کی بات ہیں اور پھر مزجد کی شانی جد آگئے ہیں یہ اس کو دھیان سے سن لیں ہمارے نبی علیہ السلام کے دو سفر سب سے عظیم ہیں ایک سفر سفرِ میراج ہیں اور دوسرا سفر سفرِ ہجرت ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے چار وزیر ہیں اور وہ دو آسمانوں پر دو زمین پر سرکار فرماتے میرے آسمان والے وزیروں میں سے ایک کا نام جبریل دوسرے کا نام میکائی اور میرے زمین والے وزیروں میں سے ایک کا نام ابو بکر صدیق دوسرے کا نام عمر فارو یہ میرے دو وزیر ہیں اور سرکار جب پہلے سفر آسمانی سفر پر چلیں تو اس آسمانی دنیا کے پہلے وزیر کو ساتھ میں لیا اور زمینی سفر سفرِ ہجرت پر چلیں تو زمین والے وزیر ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا پہلا سفر جو تھا ہمارے نبی کا وہ قیامت تک کے سجدہ کرنے والوں کے لیے ایک اہم قریر سفر تھا قیامت تک کا دہریہ ناشتی خدا کو نہ ماننے والا ہم سے پوچھتا تم سجدے کر رہے گو رب کو تم نے دیکھا ہے رب کو تو ہم کیا جواب دیتے ہیں مگر میراج والا سفر وہ سفر ہے جس نے قیامت تک آنے والی امت کو دہریہ اور ناشتی کے سوال کا جواب پرہم کر دیا رب نے فرمایا میرے حبیب نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے اب جب سرکار دیکھ کر آئے ہم سے سجدہ کرنے کی بنیاد پر کوئی سوال کریں کہ آپ رب کو سجدہ کرتے آپ نے دیکھا ہے ہمارے لیے جواب مل گیا ہم نے تو نہیں دیکھا مگر ہمارے آقا نے دیکھا ہے اور گواہی پر گواہی موطبر گئے تو پہلا سفر سفرِ محراج اس سفر پر جب سرکار نکلے تو وہ کتنا بڑا سفر علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کو جو بڑے موجزات دیئے گئے ان میں سب سے بڑے دو موجزے پہلا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید اور دوسرا سب سے بڑا موجزہ سفرِ محراج اس سفرِ محراج کا ذکر اللہ نے قرآن کی آیت میں کیا تو آدھی آیت میں اللہ نے دو مرتبہ مسجد کا ذکر فرمایا من المسجد الحرامی من المسجد الاقصہ کہ اس سفر کی شروعات مسجد حرام سے ہوتی گئیں اور اس کی پہلی منزل مسجد اقصہ ہے جس سفر کی بلندی کا عالم یہ گئیں کہ سرکار لا مقا تک پہنچے ایسے سفر کا رب ذکر بھی کرتا ہے تو آیت میں دو دو مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ انسانیت کی بلندی کا راستہ مسجد کو چھوڑ کر لگی گئے انسانیت بلند ہوگی تو مسجد کے ذریعہ سے ہوگی اور یہ تو آسمانی سفر تھا جب ہجرت کا سفر سرکار نے کیا تو میرے آبتہ علیہ السلام ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں اور قبعہ میں مسجد کی بنیاد رکھ دی آسمانی سفر ہو تو وہ بھی مسجد سے ہو کر ہوتا ہے زمینی سفر مسجد نبر مدینہ المنورہ کی طرف وہ بھی مسجد سے ہو کر ہوتا گئے اور علماء کی خصوصی توجہ کے ساتھ یہ بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام لا دینی لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو سفر محراج پڑھنا پڑے گا اور دنیا کے تمام انسانوں کو انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آپ کو مدینہ المنورہ کی سرکار کی زندگی بتانی پڑے گی اور یہ دونوں زندگی محراج والی یا ہجرت کے بعد والی بتانے چلیں گے تو ان دونوں سفر میں اللہ نے مسجد کا ذکر رکھا گئے اس سے پتا چلا انسانیت کے لیے امن کا پیغام بھی مسجد سے ہو کر گزرتا ہے اور انسانیت کی بلدنی کا معاملہ بھی مسجد سے ہو کر گزرتا ہے خوش قسمت ہے وہ مسلمان کہ جو آج بھی اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور آج بھی اس پیغام پر عمل کر رہے ہیں اب اس مسجد کا جو معاملہ کے جس کی تعمیر کے سلسلے میں آپ نے جو حصہ لیا آپ نے اپنے اعتبار سے اس کے اندر شرکت کی حضرت ابھی سب کے نام لے رکھے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی میں تو یوں سمجھتا تھا کہ پہلے انہیں فضیلتیں بتانی پڑے گی پھر جا کر کے یہ لوگ مسجد میں لکھوائیں گے اور پھر مسجد میں حصہ لیں گے مگر اللہ اکبر خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ فضیلتیں آپ نے پہلے ہی سن رکھے ہیں اور آپ نے اس سواب کو حصول کے لیے آپ نے اس کے لیے ایسا احتمام کیا اور اس کے لیے آپ نے تیاری کی گئے اس لیے یاد رکھنا مسجد یہ اجتماعیت کا ایک مرکز ہے اس کو بھی آپ سمجھتے چلیں کہ یہ چیز بہت خاص ہے کہ اسلام میں اجتماعیت ہے یعنی اسلام یونیٹی اور انتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے پورے اسلام کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ انسان چونکہ مدنیت تباہ ہے انسان مل جھل کر معاشرے میں رہنے والا شخص ہے انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں تنہا تنہا نہیں رہتا بلکہ یہ معاشرے میں رہتا ہے ایک انسان ہوتا ہے اور اس کے طرف ہزاروں رشتے ہوتے ہیں کوئی باپ ہے کوئی ماں ہے کوئی چچا ہے کوئی پھوپا ہے اور چاروں طرف اس کے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان ایک اجتماعیت چاہتا ہے اور اسلام نے ایسا نظام رکھا ہے جس نظام کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے اور اس میں ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان قوم میں دو باتیں ایسی ہیں جو باقی کسی قوم میں نہیں ہیں اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو دوسری قوموں کو اگر کسی جگہ اکٹھا ہونا پڑے تو انہیں تو بہت جتن کرنے پڑتے ہیں محنتیں کرنی پڑتے ہیں تب جا کر کے لوگ آئے اور اس میں بھی کوئی ناراض ہو کر نہ آئے کوئی آئے لیکن مسلم قوم کے اندر ایک ایسی بات جو کسی قوم میں نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ مسلم قوم دن میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر کی آواز پر ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے ان کو کوئی پلان کرنا ہو ان کو کوئی منصوبہ بنانا ہو ان کو کوئی مشورہ کرنا ہو ان کو ترقی کے لیے آپس میں کوئی بات کرنی ہو تو انہیں کارڈ چھاپنے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں مسجد میں آزان کی آواز آتی ہے مسلمان مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ چیز دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے اور دوسری چیز جو دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مسلم قوم میں ان کے بزرگوں کی بہادری کے نفس کو مارنے کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ کوئی مسلمان گفلت کی چادر اوڑ کر سو بھی جائے اور اس کے سامنے انہیں بزرگوں کے واقعات پڑھ کر سنا دیے جائیں تو غافل سے غافل مسلمان کا دل بھی جاگ جاتا ہے اس کا دل بھی بیدار ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو قوم مسلم کے پاس ہیں وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں گئیں یاد رکھنا مسجد کے آباد کرنے پر بڑا عجر و ثواب ہیں اور اس کے اندر حصہ لینے پر بہت زیادہ بشارتیں ہیں لیکن بات اسی پر بند نہیں ہوتی مسجد کی آبادی صرف کالیب سے سنگ مرمر سے کم کموں سے اور صرف سجانے دھجانے سے نہیں ہے بلکہ مسجد کی حقیقی آبادی مومن کی پیشانی سے ہے مسجد کی حقیقی آبادی مومن کے سجدوں سے ہے مومن جہاں سجدہ کرتا ہے تو پھر مسجد آباد ہوتی ہیں اور اسی لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقْعَمَ الصَّدَى کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَأَقْعَمَ الصَّدَى اور نماز قائم رکھتے ہیں تو یاد رکھو مسجد کی آبادی کا معاملہ صرف بنانے تک نہیں ہیں بلکہ بنانے کے بعد سجدوں سے ہیں بنانے کے بعد نماز قائم کرنے سے ہیں اس لئے جس محبت کے ساتھ آپ مسجد کی تعمیر کے لئے آئے ہیں پھر آگے چل کر کے اسی محبت کے ساتھ مسجد کو سجدوں سے بھی آباد کرنا ہے ہمارے نبیل السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیا جمع کرنے کا حکم دوں اور کسی کو ازان کے ساتھ نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جب وہ نماز پڑھائے تو میں جو لوگ مسجد نہیں آتے ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں کیوں وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں اور ہمارے نبیل السلام نے اشار فرمایا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑی ہوئی نماز باقی جگہوں پر پڑی ہوئی پچیس نمازوں سے زیادہ عجر و ثواب رکھتی ہیں اس میں عجر و ثواب اتنا زیادہ ہے اس لئے مسجد کو آباد کرنے میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ بھی لیں اور یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہوں میں عرض کر کے گفتو ختم کرتا ہوں دیان سے سن لیاں توجہ سے سنیئے روایتوں میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ نے مسجد کی یہ ساری فضیلت پڑھ رکھی تھی اور اس فضیلت کی وجہ سے اس نے سوچا کہ یہ پوری مسجد میں ہی بناوں گا اور اس مسجد میں کسی کی ایک ہیٹ بھی نہ لگے کسی کا کوئی تعاوی نہیں پوری مسجد میں بناوں تو جنت میں مجھے پورا محل مل جائے اس نیت سے اس نے منع کر دیا کہ کوئی اس مسجد میں حصہ نہ لیں اب ایک مزدور تھا اسے بہت شوق تھا کہ اللہ کا گھر آباد کرنے میں میں کچھ حصہ سامل کروں مگر بادشاہ کے کاریندے چاروں طرف لگے ہوئے تھے اور وہ کسی کو کوئی چیز مٹیریل مسجد میں پہنچانے نہیں دیتے تھے اب یہ بندہ لکڑ ہارا جنگل سے لکڑیاں کاتتا تھا اس نے ایک ترکیب بنائے اپنی چیز مسجد تک پہنچانے کے لئے لکڑیوں کے درمیان اس نے ایک اینٹ رکھ دی اور اس کے بعد وہ مسجد کے قریب جہاں اینٹیں پڑی ہوئی تھی وہاں آ کر جان پوچھ کر اس نے ٹھوکر کھائی اور اپنا سر پر جو گتھر تھا وہ زمین پر گرا دیا اور اس کے بعد جب وہ اس کو سنبھال لے لگا تو اس میں جو اینٹ تھی وہ اس نے سرکا دی وہاں پر اب وہ اینٹ اس اینٹوں میں شامل ہو گئی دیان سے سننا ایک اینٹ والا کوئی محروم نہ رہیں ایک اینٹ اس نے شامل کر دی اس میں اب معاملہ یہ ہو گیا کہ رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو یوں نظر آیا کہ جنت میں اس کا بھی محل ہیں اور ساتھ میں اس لکڑ ہارے کا بھی مسجد بنانے کی وجہ سے جنت میں ایک محل تعمیر ہو چکا ہے اس نے دیکھا تو تاجب کرنے لگا کہ اس کا محل کیسے بن چکا ہے صبح اس کو بلایا تو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے یوں اس ترکیب سے اپنی ایک ہیٹ مسجد میں شامل کر دی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں ایک ہیٹ شامل کرنے والے کو رب محل دیتا ہے تو پھر میں محروم کیوں رکھو اپنی ریایہ کو آؤ تم سب کے سب اس حصے میں شامل ہو جاؤ اللہ تمہیں بھی محل عطا فرمائے گا تو یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا کاز ہے اس لئے کوشش کیجئے اس میں آگے بڑھئے اس میں تعاون کیجئے اور اپنی نیک اور حلال کمائی کا حصہ اس مسجد کے آباد کرنے میں ضرور لگائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال اس مسجد کو جلد سے جلد آباد فرمائیں اور جو بھی اس میں جنہوں نے تعاون کیایا کریں گے اللہ تعالی سب کو دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی عنہ موسیقی